ایک مقامی نشیاتی ادارے کے مطابق حیبہ پختونسا میں گزشتہ 18 ماہ کے دوران دو سو پچاسی بچوں اور بچیوں کے ساتھ جسمانی اور جنسی زیادتی کے واقعات رپورٹ ہوئے ان میں سے لگ بگ آدھے واقعات ایسے تھے جن میں بچوں کے رشتدار یا عزیز ملوث پائے گئے اور ان واقعات میں سے ساٹھ فیصد واقعات تو صرف پشاور نوشیرہ اور مردان کے علاقوں میں پیش آئے 18 ماہ کے دوران ساتھ بچوں کو زیادتی کے بعد قتل بھی کیا گیا جن میں چار سدہ کی بچی زینب کا زیادتی کے بعد قتل اس کی سب سے بدترین مثال ہے زینب کی عمر دو سال سے بھی کم تھی دو ہزار انیس کے دوران زیادتی کی جو تفصیلات سامنے آئیں ہیں ان کے مطابق جن ایک سو پچاسی بچوں کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا ان میں پچاس لڑکیاں اور ایک سو پیتیس لڑکے شامل تھے صوبہ خیبہ پختونخواہ میں ریجسٹر کیسز کے مطابق اس سال کے ابتدائی چھ ماہ کے دوران تچانوے بچوں اور بچیوں کے ساتھ زیادتی کی گئی جن میں سے ستر فیصد واقعات شہروں اور تیس فیصد دہاتی علاقوں میں سامنے آئے گزشتہ چند ماہ کے دوران صرف پشاور اور اٹیس خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ان جرائے میں ملوث ملزمان کا سب سے افسوس ناف پہلو یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر پندرہ سے بیس سال کی عمر کے درمیان ہیں جو ہمارے معاشرے کے ساتھ والدین اور خود نوجوانوں کے لیے لمحہ فکریا ہے ہمارے خیال میں نوجوانوں کو جب تک بہتر تربیت کے ساتھ یہ نہیں بتایا جاتا کہ انٹرنیٹ کے غلط استعمال کے بجائے اگر اسے صرف تفری اور تعلیم کے لیے استعمال کیا جائے تو جرائم کی دلدل میں پھسنے سے بچا جا سکتا ہے آج کل تو کوئی بھی ایسا دن نہیں گزرتا جس میں کسی بچے کی اغواہ زیادتی یا قتل تا کوئی باقیہ ہمارے سامنے نہ آتا ہو سندھ ہو یا بلوچستان پنجاب ہو یا خیبر پختونخوا کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں جہاں بچے درندہ صفت انسانوں سے محفوظ ہو پشاور کے علاقے بردویر میں بھی دو بچوں کے ساتھ ظلم اور بربریت کے دو ایسے واقعات پیش آئے جنہیں سن کر ہر انسان کے رونگتے کھڑے ہو گئے یہاں پر ایک ہفتے کے دوران دو بچوں کی لاشیں ملیں تازہ واقعہ ایک پھول جیسی سات سالہ بچی کے ساتھ پیش آیا جس کی جھنسی ہوئی لاش ملنے کے بعد ماں باپ اور علاقے کے لوگ سراپا احتجاج پل گئے آئیے دیکھتے ہیں یہ واقعہ کیسے پیش بڑا بیر کے علاقے میں ایک بچے کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا یہاں کے مکین اور بچے کے والدین ابھی اس ستمے میں ڈوبے ہوئے تھے کہ اس دوران انہیں بالو خیل سے گزشتہ روز لپتہ ہونے والی سات سالہ بچی کی لاش قبرستان سے ملی وہ ایک روز قبل گھر سے لپتہ ہو گئی تھی جس کے بعد اس کے گھر والوں نے اسے سارا دن تلاش کیا لیکن تلاش کے باوجود بھی جب وہ نہ مل سکی تو انہوں نے تھانے میں جا کر اس کی گمشدگی کا مقدمہ درج کروا دیا گمشدہ بچی کے بدنصیب والد کو اچانک ایسی کیا اطلاع ملی کہ وہ پریشانی سے دوڑتا ہوا اس جانے پہنچا جہاں کچھ اور لوگ بھی جام آتے اس کی بچی تو مل گئی مگر وہ کس حال میں ملی آئیے ہم آپ بچی کے والد اپنی بیٹی کی گمشدگی کی وجہ سے بہت پریشان تھا اور اسے جگہ جگہ تلاش کر رہا تھا اسی دوران اچانک اسے پتہ چلا کہ پولیس کو ایک جلسی ہوئی بچی کی لاش قبرستان سے ملی ہے بدنصیب باپ وہاں پہنچا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اس لیے کہ یہ اسی کی بیٹی کی جلی ہوئی لاش تھی جسے درندوں نے قتل کرنے کے بعد جلایا تھا تاکہ شواہد مٹائے جا سکے بہت بڑا ظلم ہوئے میری بچی بہت چھوٹی سی تھی معصوم تھی یقین کرے کہ کبھی ہم نے اس کو پول سے بھی نہیں مارا تپڑ اور اس طرح کی بات تو بہت دور ہے وہ تو جب اس کو لے کے جا رہے ہوگے وہ تو رستے میں مر گئی ہوگی اس کا دل تو بہت چھوٹا تھا گڑیا تھی یقین کرے میں سارا دن اس کے ساتھ کھیلتا سارا دن کھیلتا بہت خوش تھی میں ایک دن ہوا ہے ڈیوٹی سے آیا ہوں وہ بہت خوش تھی میرے لئے بڑا ظلم کیا ہے مار دیتے لیکن جس طرح انہوں نے ظلم کیا ہے بہت جاتی کیا انسان نہیں تھی ایک ہی ہفتے کے دوران جب بڑا بیر میں بچوں کے ساتھ تشدد اور بیرہمی کا دوسرا ہولناک واقعہ پیش آیا تو علاقے میں خوف احراس پھیل گیا اور علاقہ مکینوں کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا وہ اتجاج کرتے ہوئے روڈ پر نکل آئے اور انڈس ہائیوے کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا سیکورٹی نہیں ہے اگر پولیس والے گشت کر رہے تھے سارے گاؤں میں یہ سرورڈ پر اور کوئی ایسے حادثات ہوتے ہیں اتجاج تو جاری رہے گا انشاءاللہ جب تک قاتل یا آدمی کو نہیں پکڑے گا انشاءاللہ یہ اتجاج جاری رہے گا ہم اس حکومہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو سیکورٹی پرام کریں جن سے واضح کریں کہ اس کا سراغ لگا ہے بچی کی لاش ملنے کے بعد ماں باپ اور اہلِ علاقہ کا کیا کہنا تھا اور پوسٹ موٹم ریپورٹ کے بعد ڈاکٹرز نے اس بارے میں کیا کہا پولیس اور اہام علاقائی شخصیات کا اس پر کیا رد عمل پولیس نے بچی کی لاش کو تیویل میں لے کر پوسٹ موٹم کیلئے بھیجوا دیا ڈاکٹر کی ابتدائی ریپورٹ کے مطابق بچی کی لاش مکمل طور پر جل چکی ہے اس دوسرے واقعے پر وزیر علاق خیبر پختنخواہ نے نوٹس لے کر آئی جی خیبر پختنخواہ سے ریپورٹ طلب کر لی اور پولیس کی تحقیقات کے لیے خصوصی ٹیم بھی تشکیل دے دی ہے ہم سب بچوں والے ہیں اور انتہائی دلخراج واقعہ ہے پولیس اپنی یہ اس وقت پشاور پولیس کی ٹاپ موسٹ پرارٹی ہے جیسے یہ نیوز ملی وہاں پہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن میں متعلقہ ایس پی ہماری فرنزک انویسٹیگیشن کی ٹیم اور دیگر حکام جو ہیں وہ موقع پہ پہنچے وہاں سے ہم نے سائنسی انداز میں جو فرنزک انویسٹیگیشن جو ایوڈنس ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ کلیک کی ہے فردر جو ہے وہ ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں جس میں ہماری انٹالیجنس گیترنگ ٹیم ہے ہماری پروفائلنگ ٹیم ہے انٹرویوز ہیں انٹرگیشنز ہیں تو ابھی جو تمام جو ٹیمیں ہیں وہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ہماری ٹاپ موسٹ پریورٹی ہے تو ہماری جو بیسٹ پوسیبل آفیسرز آویلیبل ہیں وہ سارے کے سارے ہم اس کیس کی اوپر ڈیٹیل کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور عوام کی دعاوں سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا کہ ہم اس ظلم اور زیادتی کا حساب لے سکیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ جو یہ درندہ صفت جو قاتل ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا افسوسناک واقعی کے سلسلے میں جب علاقے کے لوگوں نے اتجاج کیا تو اس حلقے سے تعلق رکھنے والے دونوں عرقین سبائی سملی بھی اتجاج میں شریک ہو گئے حکومت کی اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر کو پروٹیکشن پروائیڈ کرے ہر فرد کو ہر فیملی کو لیکن اس میں یہ کرنٹ گورنمنٹ بری طرح نہ کام ہو چکی ہے اور ہم اس طرح کے واقعات کو سخت الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں اور یہ جو یہاں پہ روڈ بلوک کو آپ دیکھ رہے ہیں ہم اس کے حق میں نہیں ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی اور رستہ بھی نہیں ہے لوگوں کے پاس کوئی اور رستہ نہیں ہے ہو گئے کہ ان کا جلیوی لاش مل گیا اور لوگوں نے اتجاج گیا یہ اتجاج تو ہمارا ایک آئینی حق ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایسے واقعات کیوں مدیورنما آ رہے ہیں اور یہ واقعات روز بر بڑھتے جا رہے ہیں آپ کے میڈیا سے ہمیں پتہ چلتا ہے ہمیں اخباروں سے پتہ چلتا ہے جب ہم اخبار صبح لیتے ہیں پڑھتے ہیں اس سے زیادہ بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ہی علاقے میں دو بچوں کے ساتھ لگتار دو ایسے واقعات سامنے آئے جن کی وجہ سے اس علاقے کے بچے اور ان کے ماں باپ خوف میں مبتلا ہو گئے لیکن پولیس اب تک ملزمان کو پکڑنے میں ناکام نظر آتی ہے کیمرمن کامران خان کے ساتھ سجاد حیدر سما پشاور ایک ہی علاقے میں لگتار دو بچوں کا خسل اور وہ بھی اتنی بے رہنی کے ساتھ جسے ستن کر کانوں پر یقین نہ آئے مگر اب تو ایسی خبریں روزانہ سننے کو ملتی ہیں نا جانے ان ماں باپ کے دلوں پر کیا قیامت گزرتی ہوگی جو اپنے ہستے کھیلتے بچوں کو تشدد سے مرنے کے بعد چپ چاپ منومتی کے نیچے دفن کرتے ہوں گے پروگرام ٹرائم سین میں وقت ہوا ایک مختصر سے وقت کا جس کے بعد ہم دوبارہ آپ کے ساتھ ہوں گے تب تک آپ سما کے ساتھ ہی رہی ہیں پروگرام ٹرائم سین میں ایک بار پھر کشام ہر انسان بچپن سے لے کر جوانی اور پھر بڑھاپے تک کئی افراد سے ملتا ہے مگر سب کے ساتھ اس کی دوستی نہیں ہو سکتی اس لیے کہ اس موشے میں ایسے افراد کی بھی کمی نہیں جو دوست کی صورت میں دشمن ثابت ہوتے ہیں اس لیے تو کہتے ہیں کہ دوست بناتے وقت دیکھ بھال کر قدم اٹھانا چاہیے ایسا نہ ہو کہ جسے آپ دوست بنائیں کل وہی آپ کا گلہ کٹ کر رکھتے قصور میں ایک ہستے کھیلتے نوجوان کو اس کے دوست نے اپنے ساتھ آنے کے لیے کہا مگر وہ اسے اپنے ساتھ لے جانے کے بجائے موت کے حوالے کر کے چلا گیا آئیے دیکھتے ہیں یہ دوست کون تھے انہوں نے نوجوان کے ساتھ کیا سلوک کیا اور اس واقعے کے پیچھے کیا کہانی چھوٹی ہوئی ہے قصور صدر کے علاقے بستی چراکشا کے رہشی محمد ندیم نے علاقے میں میڈیکل سٹور بنا رکھا تھا اس کا بیٹا عثمان بھی اس کے ساتھ ہی میڈیکل سٹور پر بیٹھتا تھا ایک روز ندیم اور عثمان سٹور پر بیٹھے تھے کہ ایک نامعلوم نوجوان میڈیکل سٹور کے باہر آیا جس نے عثمان کو اشارے سے باہر بلوایا عثمان نے اس نوجوان سے باہر جا کر ملاقات کی اور پھر باپ کو یہ کہہ کر کہ وہ تھوڑی دیر میں آ رہا ہے اپنی مرسیکل نکالی اور نوجوان کے ساتھ چلا گیا باپ مطمئن تھا کہ بیٹا شاید اپنے دوست کے ساتھ کہیں گیا ہے وہ سٹور پر مصروف ہو گیا بگر کچھ ہی دیر بعد اسے ایک ایسی اطلاع ملی کہ اس کے پیرو تلے سے زمین سرک گئی اور اس کی دنیا اندھیر ہو گئی آئیے جانتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا ندیم جو کے علاقے میں ڈاکٹر ندیم کے نام سے مشہور تھا وہ سٹور پر گاکوں کے ساتھ مصروف تھا کہ اسے ایک محلیدہ نے آ کر اطلاع دی کہ نظام پورا میں روحی نالے کے قریب کوئی نوجوان قتل ہو گیا ہے وہ نوجوان کوئی اور نہیں ڈاکٹر ندیم کا بیٹا عثمان ہے ندیم نے چیخ و بکار شروع کر دی اور لاکے کے چند افراد کے ہمراہ روحی نالے پر پہنچا دیکھا تو عثمان خاکخون میں لپٹا زنگی کی تمام ترنائیوں سے محروم ہو چکا تھا اس نے فلک شکاف چیخے مارتے ہوئے رونا شروع کر دیا اس کے بعد ڈیڑھ گینڈے کے بعد ہمیں کسی نے کال کی کہ آپ کے بیٹے کو کسی نے مار دیا ہے ہم موقع پر پہنچے تھے ہمارے جانے سے پہلے وہاں پر پہنچ چکی تھی ہم نے دیکھا کہ وہ لاش میرے بیٹے کی تھی میرا بدیتہ عثمان عظیم اپنے پاپا کے ساتھ کلینک پہ بیٹھا تھا ایک ناملوم شخص نے ایس ایم ایس کے ذریعے اسے باہد بلایا اور عثمان ندیم اپنے دوست کا موبائل لے کے ساتھ چلا گیا اور ادھر جا کے اس دن بغیر دیکھے فیرنگ کر دی فیرنگ کرنے کے بعد جب اس کے دوست نے اپنے موبائل کی ضرورت تھی اس نے اپنے موبائل لینے کے لئے اسے کال کی اس کے دوران میں ادھر سے پندر نمبر لپے اس نے کال کر دی پولیس نے ایس کے لئے بیجوا کر ناملوم افراد کے خلاب مقدمہ دل کر کے تفتیش شروع کر دی اسمان کی موٹسائکل بھی قائب تھی پولیس نے اردکیتی مضامت سمیت مختلف پہلوں پر تفتیش شروع کر دی قرصہ کا کہنا تھا کہ ان کی یا اسمان کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں یہ ایک سوسنا واقعہ پیش آئے اس میں ہمیں ایک لائن مرڈر تھا ہمیں ایک لائن مرڈر تھا ایک سوڑے کے پاس اسمان کو کس نے اور کیوں قتل کیا گھر والے جہاں اس کی موت کے صدمے میں تھے وہاں یہ بات بھی ان کی عذیت پڑھا رہی تھی کہ پولیس ملزمان کا سراغ لگا پائی یا نہیں آئیے جان پولیس نے مختلف رکار یاستہ فراد کو شاملی تفتیش کیا مگر کوئی زلٹ نہ نکلا پولیس نے علاقے کی جیو فینسنگ کروائی اور ساتھ ہی مقتول کے موبائل فون کا ڈیٹا نکلوایا تو مقتول کا ایک دوست چاند مشکوک قرار پایا مقتول کے موبائل فون پر آخری میسیج بھی اسی کا تھا جس میں اس نے مقتول کو کہیں بلوایا تھا پولیس نے چاند کو حراسر میں لے کر پوچھکت کی تو اس نے اسمان کے قتل کا اطراف کر لیا پولیس نے ملزم سے مقتول کی موٹسائیکل بھی برامت کر لی ہے ملزم نے دورانے تفتیش انکشاف کیا کہ اس کی اور اس کے بھائی کی مقتول کے ساتھ دوست دی تھی کسی بات پر جھگڑا ہوا تو اسمان نے اپنے چاند دیگر دوستوں سے مل کر چاند کو مارا پیٹا تھا اسی رنجش پر اس نے معافی مانگنے کے بہانے اسمان کو بلوایا اور پھر روحی نالے کے کنارے لے جا کر مار ڈالا ملزم کا چھوٹا بھائی ہے وہ مقتول ہے وہ آپس میں ان کی دوستی بھی تھی اور آپس میں کنا چارکی جان رہی تھی جس پہ تین دفعہ جو ہمارا ملزم ہے اس نے اس کو جو مارا قاتل اس کو تین دفعہ اپنے دوستوں کے سر یہ پٹوایا وہاں پر بندے دیش کی تو پھر اس نے فون کی اور اس کو فون کر کے بلایا کہ دی آئے میں آپسے معافی مانگنے کا اور اس جس کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہاں پر ہی آیا وہاں پر اس پتشٹر کی ایک اس پری پرائنگ اور وہاں پر اس نے جب اس کو فائر پھر کے در موقع پر یہ ہلال ہو گیا ملزم ہوں سے عثمان کی لاش پوسپرنم کے بعد ورسہ کے حوالے کر دی گئی جسے مقامی قبرستان میں سپرت خات کر دیا جیا ورسہ کا کہنا ہے کہ معمولی بات پر چاند نے ان کے بچے کو مار ڈالا وہ کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کرتا تھا اس کا پورا علاقہ گواہ ہے اسے ناحق قتل کیا جیا اس کی سمجھ نہیں آرہی میرا بیٹا تو کبھی باہر ہی نہیں گیا تھا اکثر میرے ساتھ صبح سے لے کر یارہ بجے تک کلیننگ پر رہتا تھا اس کے بعد کے چاند دوستے جو اپنے ہمارے لے کے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ پندرہ بیس منتے تک گپ شپ لگاتے تھے پھر واپس گار آ جاتی پورس نے پکر دکر کے بعد ملزمان کو پکڑ لیا ہے اور ہمیں انصاف کر آئے لیا ہے اس نے اچھی کاروائی کی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کے خلاف جلد ہی تفتیش مکمل کر کے چالان عدالت میں بھی جوا دیا جائے گا جبکہ عرصہ نے مطالبہ کیا ہے کہ ملزم کو جل 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 کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور اگر کوئی اس کے ساتھ ملویس ہے تو اس کے خلاف بھی کاروائی کی جائے ساتھی رپورٹر میں شفیق کے ساتھ آمی شزا سما قصور نوجوانوں کو تعلیم و کاروبار کے بعد تفریقی بھی ضرورت ہوتی ہے اور یہ تب ہی ممکن ہوتا ہے جب ان کے دوست بھی ان کے ساتھ سیر و تفریق کے لیے گھر سے باہر جائیں مگر اب تو یہ بھی ممکن نہیں رہا اس لئے کہ اس دور کے نوجوانوں میں برداشت اور سوچ سمجھ کی صلاحیتیں تو موجود ہیں مگر وہ انہیں استعمال ہی نہیں کرتے اور ہر مسئلے کو لڑائی جھگڑے کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی کرائم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے سلیہ ست ساما جوٹی وی اس کے علاوہ آپ ٹویٹر، فیس بک اور یوٹیوب پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارا پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں بینہ خان اور کرائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے ساما موسیقی